اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّنَ وَلَا أَذَا اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَعِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور عجر ہے دو شرطیں لگا دیئے احسان نہیں جتائیں گے اور دوسرا ٹانٹ نہیں کریں گے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجمائی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکاة بھی دینی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکاة دے رہا ہوں اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ زکاة کے پیسے ہیں جناب اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا اب کیا کیا جائے زکاة کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکاة کا سن کے نہیں لے گا تو بھئی آپ نہ بتائیں آپ عیدی کر کے دے دیں گفٹ کر کے دے دیں آگے چل کے آئے گا اسی کونٹیکس میں بخاری مسلم میں عدیث ہے نبیل اسلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہیں کہ جو دو یا چار خجوریں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھریں مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفنیشن آئی ہے یہ جو آپ سے جمرات میں فقیر مانگنے لے آئے ہوتے ہیں پروفیشنل بیگرز ان کو نہیں مسکین کہا گیا یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں یہ مسکین نہیں ہیں پروفیشنل ہیں اور کروڑ پتی ہیں سر حالانکہ ابودعود میں حدیث ہے اور سنیم نے ماجہ میں نبی رسلہ فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ ایک اوکیا سے کم ہو ایک اوکیا ہوتی تھی چالیس درم چالیس درم اس زمانے کے چار دینار ہوتے تھے سونے کے ٹین اور ون کی ریشو تھی سونا اور چاندھی میں اور بیس دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں ساڑھے ساتھ طولے سونا تو آج کا چار دینار آپ سمجھ لے بنتا ہے ڈیڑھ طولے سونا چاندھی تھے چونکہ ایپسلیٹ ہو چکی ہے تو ڈیڑھ طولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا یعنی اب تو سونا ایک دم بھی چڑ گیا نا ستانوے سے ایک پچیس تیس پہ پہنچ گیا یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ ڈیڑھ طولے سے مراد دو لاکھ روپے آج کے اعتبار سے جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرج کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا تو آپ فقیروں سے دیکھیں وہ تو ان کا ایک ایک بچہ زار زار کی ازانہ دیاری لگا رہا ہوتا ہے اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتا ہے خیر ان کا تو دین مان بھی آل موسٹ ڈاوٹ فل ہوتا ہے انہوں نے نانبی ربی نماز پڑھی اور میں کبھی ان پر ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے آخرت بھی برباد ہوئی بھی ہے کیونکہ رہ رہے تو پچارے جھوپڑیوں میں ہیں یہ تو آپ تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ہے ادر ویس تو پچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی جو کچھی عبادی ہیں کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کس طرح نہیں گربت میں لوگ بڑھ گزار رہے ہیں اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی یہ معاملہ یہ نہیں بہت خطرناک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینے بات میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا عجر ان کے رب کے حضور پکا ہے پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غام دیکھیں مال خرچ کرنے پہ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھنی ہے فرائے ضرور اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں میں وہ تو آپ نے پوری کرنی کرنی اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تو لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے حالانکہ یہ وہ شخص جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے تو وہ کہتے کہ میں نے نبیل اسلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منظر قبر کی ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی اور جو اس میں پاس گیا وہ اگلی اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہوں گی تو میں اس لیے یہاں پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان منزلوں کو آسان کرے اور ہم دیکھیں تشعود میں دعا بھی مانگتے ہیں اللہم انیعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین بخاری مسلم دونوں میں یہ دیس ہے